بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ناظرین مسلمانان عالم کے لئے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ گستاخانہ کارٹونز بنانے والا سویڈن کا ویلکس ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور اسی حادثے میں وہ اپنی کار میں جل کر راک ہو گیا گستاخ رسول جہنم واصل ہو گیا اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے بلکل اسی طریقے سے اور ویسے ہی معاملہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے بنانے والا سویڈن کا گستاخ کارٹونز کار حادثے میں جل کر مر گیا اور قرآن کا اعلان پھر سے روز روشن کی طرح آیا ہو گیا اِنَّا کَفَيْنَا کَلْمُسْتَحْزِئِينَ بے شک ہم آپ کا مزاق اڑانے والوں کے لئے کافی ہے آپ کو بتا دیں کہ دوہدار ساتھ میں ویلکس یہ جو شخص آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنوائے تھے کارٹونز بنوائے تھے اور اس وقت سے سویڈن حکومت نے اس کو سیکریٹری فرام کی ہوئی تھی مگر ایک بڑی ٹرک اور کار کا اس کا ایکسٹرن ہو گیا جس میں اس ویلکس کے ساتھ اس کے دو باڈی کارڈ بھی ہلاک ہو گئے مر گئے اور حادثہ کس طریقے سے ہوا اس کی کیا وجہ ہی وہ تو بلکل پتہ نہیں چلی مگر یہ خبر بڑی اچھی ہے پکی ہے کہ ویلکس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے کارٹونز بناتا تھا اس کی موت ہو گئی وہ جہنم میں چلا گیا تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے پوری دنیا کے لئے کہ اسلام مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ٹکر آیا وہ ختم ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے جو ہے دنیا میں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کا حال کرے گے کہ وہ عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا تو یہ حادثہ بھی ایک عبرت کا نشان ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جزاکم اللہ احسن الجزا